اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے اپنے وطن کے ممتاز مقبول اور محبوب علماء سے سیکھتے ہیں روزانہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں باتیں قرآن کی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہم پر کیسے کیسے احکامات فرائض آئد ہوتے ہیں خواتین و حضرات قرآن کریم وضاحت سے بیان کر دیتا ہے ایک ایک بات اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے خواتین و حضرات ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے تشریف لاتے ہیں اور تشریفیں لاتے رہیں اور ہمارے علمی کمی کو دور فرماتے رہیں آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو سکسٹی نائن پر ہم بات کروائیں گے اپنے اہد کے ایک ممتاز عالم دین سے حکمت یہاں بنیادی موضوع ہے حکمت یوٹل حکمتہ منیشہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے حکمت ادا کر دیتا ہے اب یہ منیشہ جسے چاہتا ہے تو حکمت کیا محنت سے تدبر سے تفکر سے ریاضت سے کیا حاصل نہیں کی جا سکتی یوٹل حکمتہ منیشہ ومنیوٹل حکمتہ فقد اوتیا خیرن کسیرا جسے ہم نے حکمت ادا کی اسے خیر کسیر ادا کر دیا اب یہ خیر کسیر کسے کہتے ہیں یعنی حکمت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کھلیں گی انفاق کا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ذکر یہاں کریں کہ انفاق کا کوئی خاص تقاضہ یا تعلق حکمت سے ہے یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے ممتاز عالم دین سے خواتین و حضرات پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صاحبانِ عقل ہی پہنچ سکتے ہیں ان باتوں تک اب یعنی یہ آیت یعنی اس کی جو مخاطبت کیا ہر شخص سے نہیں ہو رہی ہر قاری قرآن سے نہیں ہو رہی کہ وہ سمجھ لے اس بات کو یا وہ حکمت حاصل کر لے حکمت حاصل کیسے کی جاتی ہے حکمت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں خواتین وزرات یطلو علیہم آیاتی ہی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وہاں بھی حکمت کی بات ہو رہی ہے قرآن کریم ہمیں تعلیم کرتا ہے ایک تو پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک حکمت ہوتی ہے انفرادی ایک ہوتی ہے استعمائی جسے ہم کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں وہ کلیکٹیو وزڈم کسے کہتے ہیں استعمائی دانش کس چیز کا نام ہے اس کا حصول کیسے ہوتا ہے اور بہت سے سوالات رکھیں گے ہم موطورم ڈاکٹر حبیب الرحبان آسیم صاحب کے خدمت میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے تشریف لاتے ہیں آپ ہم سیکھتے ہیں آپ سے ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں خواتین حضرات ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں مختلف جامعات میں اور عربی یعنی عربی عدب تفصیل قرآن حدیث یا آپ کے خاص موضوعات ہیں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت ٹو سکسٹی نائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من يشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوطی خیراً کثیراً وَمَا يَزَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں صدق اللہ لزیم خواتین وزرات محترم ڈاکٹر حبیب ورحمان آسیم صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلے سوال کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزبے میں شہید ہوئے تھے درست جواب غزبے اہد میں آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے غزبے بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعداد کتنی تھی تین سو تیرہ ایک ہزار یا سات سو پچاس جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانا فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارش ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 ڈاک صاحب ارشاد فرمائیے اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے پہلی بات تو پہلا سوال یہ کہ حکمت کسے کہتے ہیں ارشاد فرمائیے واضح کر دیجئے علم اور حکمت علم کو پہلے بیان کیا چاہتا ہے حکمت کو بعد میں علم اور حکمت میں کیا فرق ہے اور یہ مئی یا شاہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو حکمت عطا فرماتا ہے تو اللہ جو انتخاب کرتا ہے بندے کا اس کا پیمانہ کیا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور قرآن مجید جو سرابہ کتاب حکمت ہے اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار اور رہتی دنیا تک تمام کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بنائے ہیں ہمیں ان سے وابستہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے ہم سب چھوٹے چھوٹے سے وسیلے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پاکیزہ باتوں کو سمجھنے کیلئے اور دوسرے افراد تک پہنچانے کیلئے آج کی یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ مسلم امت خاص طور پر اور پوری انسانیت عام طور پر حکمت سے دور ہوتی جا رہی ہے یا کم از کم اس کے تصور اور اس کو حاصل کرنے کیلئے جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس میں بہت ساری کمزوریاں وہ داخل ہو گئی ہیں میں اس سے پہلے کہ حکمت کے بارے میں آپ کے سامنے اور آپ کے سوال کے جواب کو پیش کرنے کی کوشش کروں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جو آپ نے آیت علاوہ فرمائی اس کے اختتام پر ایک لفظ بیان کیا گیا ہے کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَلْبَابُ وہاں سے میں جوڑنا اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ بات شاید زیادہ آسان ہو جائے گی الباب کا جو لفظ ہے یہ لب سے نکلا ہے اور لب کا مطلب ہے عقل، مغز، جوہر اور لبیب اس جوہر کو پانے والا اس عقل مند کو کہا جاتا ہے اور اس بنیاد کو سمجھنے والے کو کہا جا سکتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی عقل مند ہیں جب ہم یہ سوال کرتے ہیں تو پھر خود بخود کچھ سوالات اور جنم لیتے ہیں کہ عقل مند کون ہے میں جب اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ عقل مند کون ہے تو پھر جواب میں پہلا حصہ یہ آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے تمام معاملات میں بہتری، کامیابی اور منفیت کو اپنے سامنے رکھے تمام معاملات ہیں کسی ایک جز کو درست کر لینا اور باقی اجزاء کو نظرانداز کر دینا یا آدھا حصہ جو ہے وہ ٹھیک کر لینا اور آدھا خراب کر دینا اور زندگی کے مختلف معاملات میں یہ رویہ اختیار کرنا دنیا والے اسے عقل مند نہیں کہتے گھر کے پانچ افراد ہیں چار بندوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے ایک کے ساتھ تعلق بگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ معاملات کو بہتر نہیں بنا رہے تو ہر سیانہ آدمی کہے گا کہ ہاں یہ چار کے ساتھ تو اچھا ہے لیکن اس پانچ میں کے ساتھ بھی اگر اچھا ہو جاتا تو یہ زیادہ عقل مند ہو جاتا یہ سیانہ نہیں ہے اس لئے کہ اس نے گھر کے پورے افراد کو اس خیر میں شامل نہیں کیا میرا آج بہت اچھا ہے لیکن میں نے اپنے کل کی فکر نہیں کی تو ہم اپنے بچوں کو ہر روز یہ کہتے ہیں کہ بچے آج بے شک تم نے کھیل کے اور اس کام میں شریک ہو کر لذت اٹھا لی فائدہ اٹھا لیا مزے لوٹ لیے لیکن آنے والے کل کی فکر نہیں کی تو پھر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے عقل مندی یہی ہے کہ اپنے آج کو اور اپنے کل کو دونوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں کامیابی کی راہ تلاش کرو ہزار ہا اس طرح کے رخ جب بھی آدمی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمیشہ ایک کمپریہنسیو ایک مکمل ایک جامع تصویر بنا کر وہ پھر اندازہ لگاتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کوئی دکاندار آج تک مجھے نظر نہیں آیا کہ جس نے پانچ دن اچھا کمایا ہو اور مہینے کے پچیس دن اس نے نقصان اٹھائے ہوں اور آخر میں یہ کہے کہ جناب پانچ دن تو اچھے اٹھائے تھے ہم نے وہ ہمیشہ خسارے کے حوالے سے پہچانا جائے گا کہ اس نے پورے مہینے یا پورا عرصہ جو کامیاب ہونا چاہیے تھا جو اسے فائدہ ملنا چاہیے تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی دنیا میں ہر وہ انسان اقل مند ہے جو اس بنیاد کو سمجھ لیتا ہے کہ کیا وہ صرف اور صرف اسی دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا اسے ایک دوسری دنیا کی طرف بھی جانا ہے جہاں اس کا مستقبل اس کا انتظار کر رہا ہے جہاں اس کا فیوچر رکھا گیا ہے اور وہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہر صورت میں اس نے اس دوسری دنیا کی طرف دوسرے جہان کی طرف دوسری زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے ہمارا ایمان تو یہی کہتا ہے تمام عیسائی وہ بھی اسی ایمان پر ایمان رکھتے ہیں اسی بات پر تمام یہودی وہ بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں جب دنیا کی ایک غالب اکثریت اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ دنیا صرف ایک زندگی کا حصہ ہے اس زندگی کا ایک دوسرا بڑا حصہ آخرت میں ہے تو پھر کامیابی کا میعار کہاں تلاش کیا جائے گا پھر کامیابی کا میعار دونوں جہانوں میں تلاش کیا جائے گا کہ ایک شخص صرف مہینے کے پہلے پانچ دن کامیاب نہیں ہونا چاہتا بلکہ پورے مہینے کے لیے زندگی کے بچپن میں نہیں ہونا چاہتا پوری زندگی میں دنیا میں نہیں ہونا چاہتا دنیا اور آخرت میں اس لئے اقل مندی کی پہلی بنیاد اگر سمجھ لی جائے تو پھر بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے اپنی دنیا کو سوارا اور اپنی آخرت کو سوارا وہی اقل مند ہے اور وہی کامیاب ہے کیا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار یہ عقیدہ یہ تصور اور اس کے مطابق دعائیں اور عبادات کا اسے جز نہیں بنا دیا گیا بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے کہ تم اپنی دنیا کو بھی اچھا بناو اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب کرو اور ہم سے کہا کہ تم دعا کرو اپنے اللہ سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وکینا عذاب النار تو اقل مند کون ہوا کہ جس نے اپنی دنیا کو اور اپنی آخرت ان دونوں کو کامیاب کرنے کے بارے میں ایک وسیطر پلان اپنے سامنے رکھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھایا اب ہم آگے آتے ہیں کہ حکمت کیا ہے حکمت در حقیقت کسی بھی علم کو اچھے انداز میں استعمال کرنے کا نام ہے کس موقع پر استعمال کیا جائے کیسے استعمال کیا جائے اس سے کیسے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے میرے پاس تجارت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے زندگی کے مختلف حوالوں سے بہت ساری انفرمیشنز ہیں یہ ساری انفرمیشنز معلومات کی صورت میں میرے پاس موجود ہیں لیکن اگر میں ان معلومات کو باقاعدہ عمل کی صورت میں لاکھے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہا تو میں حکیم نہیں ہوں میں دانا نہیں ہوں میں اقل مند نہیں ہوں کہ پتا تو ہے یہ کام کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا لیکن میں وہ اچھا کام کر کے اچھا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا یہی وجہ ہے کہ حکمت معلومات کا نام نہیں ہے حکمت دانائی کے اور بہترین جملوں کی شکل میں مختلف اقوال ذرین کو اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ان معلومات کو زندگی کا حصہ بنا کے اسے زندگی میں نتیجہ خیز بنانا اور کامیابی کی منزل پر پہنچنا درحقیقت اسے حکمت کہا جاتا ہے اسے دانائی کہا جاتا ہے اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ جیسی صورتحال ہو اس صورتحال کے مطابق اگر انسان فوری طور پر ایک اچھا فیصلہ کر لے اور اس کا اچھا نتیجہ نکل آئے تو پھر سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ واہ کیا سیانہ آدمی ہے اس مشکل وقت میں کتنا اچھا اور کیسا بروقت فیصلہ کیا تھا وقت گزر جائے اس کے بعد پھر لکیر پیٹنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا پرچہ امتحان اس کا وقت تین گھنٹے کا گزر گیا کمرہ امتحان سے باہر نکلنے کے بعد اب سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ سوال تو مجھے آتا تھا یہ تو میں کر سکتا تھا یہ تو یوں ہونا چاہیے تھا یہ ساری باتیں بیکار اور فضول ہو جاتی ہیں اس لیے حکمت کا معنی یہ بھی ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ وقت پر بلکل اس کے این تقاضوں کے مطابق اور برمحل اس موقع پر کیا جائے جس کا اچھا نتیجہ اس کو مل جائے اس وجہ سے اس کو حکمت اور دانائی کہا جاتا ہے اس وجہ سے دنیا میں پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں ڈگریوں کے حامل یعنی ڈگریوں رکھنے والے ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن سیانے لوگ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں نہیں ہیں بشمار معلم بشمار ڈاکٹرز بشمار انجینئرز بشمار اور سائنسدان ایسے ہیں کہ جن کے پاس انفرمیشنز ہیں لیکن ان کا استعمال نہ کر کے وہ حکمت کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر رکھتے ہیں اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے آج کی بڑی بہت ہی خوبصورت آیت ہمیں سکھائی ہے اور جھنجوڑا ہے اس بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تم اقل مند بن جاؤ سیانے بن جاؤ وقت کے حوالے سے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق کچھ کام کر کے دکھاؤ تاکہ کامیابی اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کامیابی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکو اس وجہ سے میں ان دو باتوں کا خلاصہ پہلی بات یہ کہ اقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنی دنیا کو سمارا اور اپنی آخرت کو بھی بنایا اور دونوں میں وہ کامیابی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے اور جو طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے اور حکمت یہ ہے کہ محض معلومات کا اکٹھا کر لینا کافی نہیں ہے ان معلومات کو اپنے حالات کے مطابق اپنے وقت کی ضرورت کے مطابق اقل مندانہ طریقے سے استعمال کرنا اس کو حکمت کہا جاتا ہے اور اگر ہم نے یہ اختیار نہ کیا تو یقینا ہم مسلسل خسارے میں تھے اور ہیں اور رہیں گے اور جس طرح کی بہت ساری مثالیں گفتگو کے دوران انشاءاللہ جی بہت ساری آئیں گے انشاءاللہ یہ حکمت کو آپ نے واضح کر دیا کہ یہ علم سے آگے کی چیز ہے اب یہ کہ یہ حکمت جسے خیر کثیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ خیر کثیر حاصل کیسے ہوتی ہے اپنے علوم کو جو ہم علوم حاصل کر لیتے ہیں اس کو گہری بصیرت کے ساتھ اپنی زندگی میں برتنا وہ حکمت ہے جیسا ڈاک صاحب نے ہمیں تعلیم کیا اب سوال ہمارا یہ ہے کہ جب ہم اپنے علوم کو جو ہم حاصل کرتے ہیں دنیا سے وہ علوم تو ہمیں حاصل ہو گئے لیکن جب ہم علوم کو فہم قرآن کی قسوٹی پر انہیں جانچتے ہیں تو اگر وہ میرے علوم میری قابلیت میری صلاحیت قرآن کریم کی روشنی سے اور قرآن کریم سے اس کو سند مل رہی ہے تو وہ حکمت بنتی ہے یا نہیں یہ بھی ہم ڈاک صاحب سے پوچھیں گے اور ڈاک صاحب یہ بھی فرمائیے آپ کہ مئی اشعہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں اسے حکمت عطا کرتا ہوں اللہ ان کا طریقہ انتخاب کیا ہوتا ہے اللہ کیسے حکمت عطا کرنے کا اہل سمجھتا ہے یعنی اللہ جو کہ ایک نور ہے تو کیا یہ نور کے حصول کا نام حکمت ہے فہم قرآن کا نام حکمت ہے اللہ کی خشیت کا نام حکمت ہے تقوی کے حصول کا نام حکمت ہے اب ذرا سے اس کا کینوز ہم بڑا کر لیتے ہیں جو گفتگو آپ نے فرمائی اس سے ذرا سے آگے علوم میں نے حاصل کر لیے میں نے انٹرو میں بھی ایک بات بلکہ ایک آیت علاوات کی تھی جو کہ تین یا چار مرتبہ قرآن کریم میں آئی ہے کہ کتاب کا علم آ گیا اللہ اکبر جو فرائج رسالت بتائے جا رہے ہیں اس کے بعد کی چیزیں حکمت تو یہ نہیں جو محسوس ہوتا ہے ہمیں پڑھ کر لیکن ظاہر ہے آپ ہمیں سکھائیں گے آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ حکمت اس کا حصول کیسے ہوتا ہے اور حکمت کی سند کون فراہم کرتا ہے کہ واقعی یہ حکمت ہے حکیمانہ انداز ہے چیزوں کو دیکھنے کا انہیں برتنے کا ارشاد انہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو کیا سمجھائیں گے اور سننے اور دیکھنے والوں کو ہم تو خود اس راستے کے طالب علم ہیں اور سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس سے توفیق طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ دل میں اگر روشنی کی ایک کرن بھی نمودار ہو جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اس لیے آپ کے سوال کے حوالے سے پہلا نقطہ جو ہمیں بالکل واضح طور پر اور یقینی انداز میں جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بطور خاص اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اپنے لیے کئی بار حکیم کا لفظ استعمال کیا ہے جب سب سے بڑا حکمت والا وہ ہے تو جو اس نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل حکمت تو وہی ہے اور اس نے جو کہا ہے وہ کہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں ہے اس سے پہلے انجیل میں تھا اس سے پہلے تورات میں تھا اور اس کے ساسا زبور اور آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں آتا رہا گویا کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حکمت ہے اور وہ سب سے بڑی اور سب سے بہتر حکمت اس وجہ سے ہے کہ اللہ الحکیم ہے سب سے زیادہ دانا سب سے زیادہ فہم رکھنے والا سب سے زیادہ علم رکھنے والا سب سے زیادہ سمجھ رکھنے والا ہم دنیا میں جب بھی کسی آدمی کے بارے میں یہ بیان دیتے ہیں یا جملہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سیانہ آدمی ہے تو وہ سیانہ آدمی کیسے سیانہ بنتا ہے میں اور آپ اگر غور کریں اور سننے دیکھنے والے بھی تو سیانہ آدمی درحقیقت جو بھی سیچویشن ہوتی ہے اس میں اس کام کے انجام پر غور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا یوں کریں گے تو ایسا ہوگا وہ گویا کہ اس کے آنے والے مراحل ان کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر وہ اس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اور اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا سیانہ اور بڑا حکیم اور دانہ آدمی تھا لیکن انسان کی عقل محدود اس کی معلومات محدود اسے آنے والے زمانوں کے بارے میں جو خبر ہے اس کی خبر محدود لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ چیزیں بالکل ایسی ہی روشن ہیں کہ ہمارے سامنے موجود بھی اس طرح روشن نہیں ہے تو جو اس کے ہاں غیر موجود بھی روشن ہے تو پھر اس کا علم اس کی خبر اس کے آنے والے زمانوں کے بارے میں جو بصیرت ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس لئے پہلا نقطہ اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے اور دیکھنے سننے والوں کی کہ دنیا میں سب سے بڑی حکیمانہ کتاب اور حکمت سے معمور کتاب وہ ہے کہ جسے اللہ نے ہمارے لئے منتخب کیا اور پسند فرمایا اس لئے سب سے بڑی حکمت اور دانائی کی کتاب قرآن مجید ہے دوسری بات کہ جب بھی ہم حکمت تلاش کرتے ہیں تو حکمت کی ایک بنیاد ہے غور و فکر کرنا جسے ہماری عبادات کا بھی جز بنایا گیا اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ محض آیات پڑھ لینا کافی نہیں ہے آیات کے بارے میں غور و فکر کرنا ہی درحقیقت اس حکمت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے ہم میں سے ہزاروں لاکھوں انسان قرآن پڑھتے ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں قرآن کی مختلف آیات کو مثال کی طور پر پیش کرتے ہیں لیکن جب غور کریں گے تو اس کے اندر سے وہ جوہر نمودار ہوگا جس جوہر کو ہم حکمت کہہ سکتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جو دنیا میں حکمت موجود ہے اس کو سند قرآن مجید سے اگر مل جائے تو پھر اس پر بغیر کسی شک اور شبے کے عمل کر لینا چاہیے اور سند اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں عطا کرتا ہے اس شخص کو عطا کرتا ہے جو طلب کرتا ہے آپ نے اس کے زمن میں ہی یہ سوال کیا اور دو تین بار اس کی طرف اشارہ کیا اور بالکل بجائے اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ صرف حکمت کے لئے استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی لفظ رزق کے حوالے سے بھی استعمال کیا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے کم رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے حکمرانی دیتا ہے جسے چاہتا ہے حکمرانی اسے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے یہ جسے چاہتا ہے اس کے بعد ایک اگلا سوال آئے گا کہ وہ کسے چاہتا ہے جہاں کسے چاہنے کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے باقاعدہ طریقے بتا دیئے اصول بتا دیئے قانون بتا دیئے اور ہر چیز کو واضح کر دیا دو باتیں اس میں قابل غور ہیں اور وہ خلاصہ ہیں بہت ساری آیات کا پہلی بات یہ کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے اسے رزق دیتا ہے اسے علم اتا کرتا ہے اسے حکمت سے نوازتا ہے ارادہ کرنا نیت میں محض یہ خیال کر کے چھوڑ نہیں دینا کہ چلو میں نے ارادہ کر لیا ارادہ وہ جو پختہ والا ارادہ ہوتا ہے جس کے بعد اس نے اگلا قدم لازمان اٹھانا ہے کہ جو ارادہ اسے عمل پر مجبور نہ کرے وہ ارادہ کیا ارادہ ہوا اس لئے جس نے ارادہ کیا جس نے نیت کی اور پھر اس کے لیے باقاعدہ قدم اٹھایا قدم اٹھانے کیلئے ایک دوسرا لفظ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ہے جس نے محنت کی جس نے جدوجہد کی جس نے کوشش کی تو ارادے کے ساتھ کوشش ان دونوں کو جمع کیا گیا ہے جس نے ہماری طرف آنے کیلئے محنت کوشش جدوجہد کی ہم اسے اپنا راستہ دکھاتے ہیں یعنی کوشش کر کے محنت کر کے حکمت حاصل کی جا سکتی ہے کوشش کر کے ایک عالم حکیم ہو سکتا ہے دیکھئے بلکل ایک شخص یہ ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ارادے میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی شامل ہو جاتی ہے ارادے میں صراط مستقیم کی طلب بھی شامل ہو جاتی ہے ارادے میں اس کا اخلاص بھی شامل ہو جاتا ہے اور عمل میں اس کی جدوجہد اس کی محنت اس کا سب کچھ شامل ہو جائے گا اس لئے ان کے درمیان میں کوئی ایسا فاصلہ یا کوئی ایسی خلیج نہیں قائم کی جائے گی کہ ارادہ کسی اور جگہ پر ہے اور عمل کسی اور جگہ پر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں جڑے ہوئے ہیں اور ہم آئے دن زندگی کے معاملات میں ان دونوں کو یکجہ دیکھتے ہوئے اس کے نتائج محسوس کرتے ہیں میں اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر غور کر کے ان کو سمجھنے کی اسی طرح کوشش کرتا ہوں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے جیسے قرآن کی باقاعدہ ایک سنت اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی کتراتا نہیں ہے چھوٹی مثال ہو جا بڑی بات اگر اس کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے تو پھر نتیجہ مل جاتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میری بھوک ہے اور اسے مٹانا چاہیے تو محض ارادے سے میری بھوک نہیں مٹے گی میں نے عمل کیا ارادے کے ساتھ باقاعدہ جہاں کھانا ہے وہاں پہنچا یا کھانے کو حاصل کیا پھر اس کے باقی جو لوازمات ہیں اسے پورے کیے تو یقیناً میری بھوک مٹ جائے گی اللہ تعالی کی یہ سنت جس طرح بھوک کے ساتھ ہے پیاس کے ساتھ ہے بلکل اسی طرح علم کے ساتھ ہے حکمت کے ساتھ ہے دانائی کے ساتھ ہے دنیا میں کامیابی کی ساتھ ہے اللہ تعالی کی دنیا یہ کوئی کھیل کھلونا نہیں ہے کہ اس نے تماشے کے طور پر یہ ساری کائناتیں بنا دی ہیں اور بس جس انسان کے دل میں جو چاہے وہ کرنا شروع کر دے اس کی سنت پوری دنیا میں عمل کر رہی ہے نتیجے دکھا رہی ہے قدم قدم پر نتیجے دکھا رہی ہے میں نے اقبال کو جب پڑھا تو جاوید نامہ میں ایک مقام پر اقبال نے بڑی خوبصورت تعلیم دی اور کہا کہ جو لوگ بھی ایک اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں باقادے یہ ٹائٹل بنایا جو لوگ بھی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں انہیں چار بنیادوں پر اسے قائم کرنا چاہیے پہلی بنیاد کہ اس کائنات کا مالک اللہ رب العزت ہے دوسری بنیاد کہ زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے یہ خطے جتنے بھی ہیں مختلف ملکوں کے نقشوں کی صورت میں یہ سب اللہ کے ہیں اور تیسری بات کہ انسان خلیفہ ہے اللہ کا یعنی اللہ کے قانون کا پابند ہے اور چوتھی بات اقبال نے بلکل وہی کہی جو آت کی آیت کی مرکزی بات ہے اور وہ یہ کہ حکمت خیر کثیر ہے اور حکمت سے مراج یہ ہے کہ اپنی دنیا کو سوارنے کے لیے اور مومن تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سوارنے کے لیے حکمت اختیار کرتا ہے اور حکمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنی بار ہم نے پڑھا اور کتنی بار ہمیں مزید پڑھنا چاہیے کہ حکمت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مومن کی میراس کے طور پر پھیلا دی ہے اس لیے مشرق اور مغرب میں امیر اور غریب میں کسی بھی کالے اور گھورے میں جہاں کوئی اچھی بات آپ کو ملے وہ مجھے حاصل کر لینی چاہیے کیونکہ حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملو بلے اسے لے لو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ڈاکس صاحب یہ حکمت یہ خیر کثیر آپ نے فقط اوٹیا خیراں کثیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو یہ حکمت آپ نے بالکل بتفصیل سمجھا دی کہ حکمت کہتے کسے ہیں اپنی صلائیتوں کو اپنے اس علم کو جو ہم نے حاصل کیا اس کو برتنا موقع محل کے حساب سے جس کا نتیجہ بہت زیادہ پوزیٹیو ہو تو یہی ایک حکمت ہے ہم صلی حدیبیہ میں دیکھتے ہیں کہ حکمت واپس چلے جاؤ اللہ اکبر کتنی بڑی حکمت چھے ہجری میں صلی حدیبیہ ہو رہا ہے اور آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کیسے کیسے حکیمانہ فیصلے امت کی تعلیم کی غرض سے کروا دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس صاحب اچھا میں کلیکٹیو وزڈم کی طرف آنے سے پہلے اجتماعی دانش کی طرف آنے سے پہلے یہ خیرن کثیرہ یہ کیا ہوتا ہے ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور بہترین فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کو سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو رہی ہے اب خیر قرآن کریم میں دولت کو بھی خیر کہا گیا کئی جگہ خیر کا لفظ آیا یہاں فقد اوتیا خیرن کثیرہ جب کہا جا رہا ہے یہ کس پیرڈائیم میں کس کانٹیکس میں یہ بات کہی جا رہی ہے ارشاد آنکھ بھائی میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں ایک بنیاد قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں وہ پیش کی تھی اور وہ یہ ہے کہ خیر کثیر یا جسے آپ اصل کامیابی اور اصل فائدہ کہہ سکتے ہیں وہ درحقیقت دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہوگا آج مجھے کئی کروڑ روپے مل گئے لیکن اگر میرا علم یہ بتاتا ہے میرا ایمان یہ بتاتا ہے قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کروڑوں روپے کے ملنے کے باوجود آخرت میں تم ناکام ہو جاؤ گے تو میں نے خیر کثیر نہیں کمایا میں نے نقصان اٹھا لیا اور بڑے خسارے کا شکار ہو گیا اور میں اقل مند نہ ہوا میں ایک نادان اور بے وقوف اس بچے کی طرح کہ جس نے چند روز کھیل کر گزار کے بہت خوش ہو گیا کہ بڑا بڑا مزہ آیا لیکن بعد میں پوری زندگی وہ روتا رہا تو یہ خیر کثیر نہ ہوا خیر کثیر ہر وہ فائدہ جس کی وجہ سے میری دنیا بھی سمر جائے اور میری آخرت بھی بن جائے اگر اس کو اس سے نکال دیا جائے تو وہ خیر کثیر نہیں ہوگا یہی تو وجہ ہے کہ ہم اصحاب رسول میں سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا گھوڑا بیچ رہا ہے خریدار ایک قیمت ادا کرتا ہے اور بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ تم نے کم قیمت لگائی ہے اس گھوڑے کی قیمت تو زیادہ ہے اس نے یہ کیوں کہا اس لئے کہ وہ دنیا میں صرف چند پیسے نہیں کمانا چاہتا تھا وہ اپنی آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا تھا میں اس مثال کو اگر آج کی جو آج کی آیام جو گزر رہے ہیں اور کسی وقت بھی ہر سال آتے رہتے ہیں عید قربان کے موقع پر جن لوگوں نے بھی اپنے جانور بنائے اور پھر بیچنے کیلئے زمین پر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندوں میں بھی بیشتے ہیں ان کا طریقے کار ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کیا کسی صحابی والا وہی رویہ ہوتا ہے بلکل اس کے برعکس ہوتا ہے کہ انے پانے بیچنے کے بجائے وہ زیادہ سے زیادہ مختلف ہیلوں بہانوں سے زیادہ پانی پلا کر اور مختلف طریقوں سے زیادہ سے زیادہ قیمت بٹورنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں صرف ایک ہی ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں کاش کہ ان کے دلوں میں یہ بات بھی ڈال دی جائے کہ یہ جو قربانی کا جانور تم بیچ رہے ہو یہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے یہ آخرت بنانے کا بھی ذریعہ ہے تو پھر وہ یقینا دھوکہ نہیں دے گا دیکھئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی مال کا ایک بڑا قافلہ آیا ہے لوگوں نے خریدنا چاہا کہ ہم آپ کو اتنے گناہ زیادہ اس کا منافع دینا چاہتے ہیں جناب عثمان غنی کہتے ہیں نہیں جناب میں تو اس سے بھی زیادہ فائدہ لوں گا میں اس سے بھی زیادہ منافع کمانا چاہتا ہوں لوگ تفسرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے کہ ہم اتنا زیادہ فائدہ دے رہے ہیں اور منافع دے رہے ہیں اور یہ بیچ نہیں رہے اور دوسرے دن جب ان کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو بھی ضرورت مند ہے وہ اس میں سے لے لے کیونکہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے تو یہ جو خیر کثیر ہے اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے ساتھ جڑا ہوا ہے مجھے خیر کثیر کا حامل لہا ہے اگر میری دنیا ہی اس کے ساتھ وابستہ ہے تو میں قدم قدم پر تھوڑے سے پیسے کمانے تھوڑی سی عزت کمانے ایک آتھ گریڈ ترقی پانے اس کی کوشش کرتا رہوں گا لیکن اگر آخرت بھی شامل ہو جائے گی تو مجھے وہ حرام سے بچائے گی مجھے وہ غلط سے بچائے گی مجھے وہ آخرت میں ناکامی سے بچائے گی تو خیر کثیر تو تب ہی بنے گا میرا علم میرا مال میرا رتبہ میرا اختیار میری صلاحیت سب خیر کثیر تب بنے گی جب دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا اس کو میں ذریعہ بات سبان اللہ فلاح دنیا اور فلاح آخرت دونوں بس پیشے نظر رہے اور وہ سند قرآن کریم سے ملتی رہے اچھا ڈاکس صاحب بہت ساری باتیں ہیں اس پر جو حکمت کا فلسفہ ہے وہ بھی سامنے آگیا آپ پر امانہ مفاہیم آپ نے بالکل واضح کر دیئے فوکس رہے یا رخ رہے اپنا اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلمودات کو ہرز جان بنا کر زندگی ایسی گزاری جائے کہ زندگی میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر کامیابی یعنی فلاح دنیا اور فلاح آخرت اب یہ حکمت بھرپور بصیرت اس بصیرت کا استعمال ہمارا دین قدم قدم پر ہمیں تعلیم کرتا ہے اب ذرا ہم آ جاتے ہیں حالات حاضرہ پر آج من حیث الامہ کیا ہم حکمت کو استعمال کر رہے ہیں خواہ وہ حکمت نظری ہو یا وہ حکمت عملی ہو ہم عسکری لیول پہ آ جائیں کہ عسکری سطح پہ کیا ہم امت مسلمہ حکمت کے تقاضوں سے بہرہ مند بھی ہے جانتی بھی ہے کہ حکمت کہتا ہے کسے ہیں معاشی بنیادوں پر سماجی بنیادوں پر انتظامی بنیادوں پر کیا ہم امت میں حکمت کے لفظ سے کوئی تعرف موجود ہے با ان لارج ارشاد انیق بھائی یہ بڑا درد بھرا سوال ہے اور عذیت بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں ایک آدھ دیا بھی جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے یقین زندگی کے کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں حکمت کو استعمال کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے دکھا دیئے دنیا والوں کے سامنے پاکستان اس کی ایک روشن مثال اپنی عسکری قوت کو بڑھانے میں اور عسکری سے مراد فوجیوں کی تعداد نہیں بلکہ اس ٹیکنالوجی کو اور سائنس کو استعمال کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی دیوہی دانائی اور عقل اور جد و جہود اور صلاحیت استعمال کیا تو اللہ نے دنیا بھر میں عزت اور ناموری عطا فرما دی لیکن زندگی کے بھرپور جو میدان جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اگر میں بلکل غیر جانب دار ہو کر ایمانداران طریقے سے اس کے بارے میں سوچوں تو حقیقت میں ہم بہت پیچھے ہیں قدم قدم پر ہمیں یہ آواز آئے گی کہ تم نے یہ کام بھی نہیں کیا یہ بھی کام نہیں کیا یہ بھی کام نہیں کیا حکمت چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی وہ جو آپ نے کلیکٹیو وزڈم کے بارے میں بات کی ابھی کچھ دیر پہلے اس بات کو ہم بازے کر چکے کہ حکمت معلومات کا نام نہیں ہے معلومات کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے استعمال کا نام ہے یہ جو آج کل وبا چل رہی ہے ہم جس میں مبتلا ہیں کیا اس کے بارے میں معلومات کم ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا نے اور دیگر میڈیا کے مختلف جو ذرائع ہیں سب نے کان پکا دیئے ہیں ان کی معلومات فراہم کرتے ہوئے لیکن علاج کہاں سے ہم لے رہے ہیں علاج باہر سے آ رہا ہے کیا پاکستان کے جو سائنسدان ہیں وہ اس حکمت سے محروم کر دیئے گئے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے افراد کی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اپنی ویکسینیشن اپنی بنیادوں پر اپنے اس علم کی وجہ سے جو انہوں نے یہاں یا مغرب یا مشرق میں انہوں نے حاصل کیا کیا اس پر وہ عمل نہیں کر سکتے تھے اگر عمل کر لیتے تو سوشل میڈیا میں پھیلائے جانے والی وہ تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں کہ اس ویکسینیشن میں فلا فلا خرابیاں ہیں فلا فلا بیماریاں ہیں فلا فلا مسائل ہیں اور شرف ایک ویکسینیشن نہیں ایک ایک چیز میں یہی مسائل ہے ایک ایک چیز میں ہم ان مسئلوں سے اس وجہ سے نہیں نکل رہے کہ ہم حکمت استعمال نہیں کر رہے اور حکمت کا معنی ہم نے یہ سمجھا کہ ان معلومات کو اپنے حالات کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لانا استعمال میں لانے کیلئے نہ ادارے فیصلے کر رہے ہیں نہ افراد فیصلے کر رہے ہیں نہ سرمایہ مہیا کیا جا رہا ہے نہ پلاننگ کی جا رہی ہے نہ اسے انکریج کیا جا رہا ہے اداروں کی اہمیت شاید کم ہو جاتی ہے ڈاک صاحب ارادوں کے سامنے بلکل اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکمت سے ابھی کوسوں دور ہیں حکمت تب بنے گی کہ ہم یوزرز بننے کے بجائے باقاعدہ اس کو ایجاد کرنے والے اقبال نے تو بڑے جسے آپ کہتے ہیں کہ بلنٹ انداز میں یہ بات جاوید نامہ میں لکھی ہے اختتام پر جب وہ اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے اقبال کو جو حکمت ملی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا میں نے تو جب پڑا تو رونگتے کھڑے ہو گئے اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دیا خیالی انداز میں ہی یقینا لیکن ہے حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الخالق ہے اور جب تک امت تخلیق کرنے کے میدان میں داخل نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی نہیں کر پائے گی سبحان اللہ اور اقبال نے تو اسے کافر و زندگ کہہ دیا اقبال کا اپنا ایک انداز ہے اس کی مجازی کیفیات کو جاننا یقیناً اس کی ضرورت ہے اس لئے کوئی فتوہ نہیں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کے رنگوں میں سے ایک رنگ الخالق ہے اور وہ قوم زندہ رہے گی جو تخلیق کے میدان میں اترے گی سبحان اللہ جو محض کنزیومر بن کے دنیا میں رہے گی دوسروں کی ایجادات کو استعمال کرو دوسرے کی خوراک کو استعمال کرو دوسروں کی چیزوں کو استعمال کرو یہ کونسا کارنامہ ہے جس کی جیب میں پیسے ہیں وہ خرید لے گا اور استعمال کر لے گا لیکن جو ایجاد کرنے والا ہے وہ جب چاہے گا مجھے اور آپ کو شکار کر لے گا سبحان اللہ اس اعتبار سے ہمیں آج کی اس آیت میں اس حکمت کو اس پیرائے میں سمجھنا چاہیے کہ حکمت معلومات کا نام نہیں ہے معلومات کو اپنی ضرورت اور اثر حاضر کے مطابق استعمال کا نام ہے اگر میری اور آپ کے استعمال میں آنے والی چیزیں ہماری تخلیق نہیں ہیں تو ہم حکمت سے بہت دور ہیں اس کی طرح واپس پر لٹنا چاہیے سبحان اللہ اقبال کی آپ نے بات کی بس یہ آخری حصہ پرگرام کا جاری ہے تخلیق کے بعد کہ مسلمان اپنا کام کریں ڈاک صاحب وہ آپ نے کیونکہ اقبال کا ذکر کیا تو اقبال ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور کیا عالی بات فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان کا کام یہ بھی ہے کہ جب اس کائنات سے اپنے حصے کا جمال لے لے اللہ اکبر اور جب دنیا سے جائے تو اس جمال میں اضافے کے بعد جائے اور وہ حکیمانہ انداز میں اس جمال میں اضافہ کرے اللہ اکبر ڈاک صاحب اب ذرا کچھ مشورے میں چاہتا ہوں کہ آپ دے دیں ہمارے جیسے آپ نے بات فرمائی تھی کہ ہمارے ادارے ہمارے یعنی مسلمانوں مسلمان ریاستوں کے ادارے جو کام کر رہے ہیں ان میں خال خال حکمت نظر آتی ہے ہے ایسا نہیں کہ بلکل ہم بانج ہو گئے ہیں ہم بانج بلکل نہیں ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ بلکل سناٹا ہے ایسا قتل نہیں لیکن ہاں کہ حکمت کا استعمال ذرا کم کم ہونے لگا ہے تو ہم عسکری طور پر معاشی طور پر سماجی طور پر انتظامی طور پر علمی طور پر ہم کس طرح علم کے فوری بعد اللہ تعالی حکمت بیان کر رہا ہے نا تو اس علم کو حکمت کے قالب میں کیسے ڈھال سکتے ہیں انیق بھائی وہ جو اقبال اس درد کو بیان کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وہ یہ ہے کہ تین سو ورس کی یہ جو غلامی ہے دو سو ورس اقبال کے دور کی اور یہ بھی اسی کا ایک بڑا حصہ کسی اور انداز میں گزر رہا ہے تسلسل میں گزر رہا ہے اس غلامی کے دور میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم بنی بنائی چیز لے کے آ جاؤ اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دو یہ ہم نے صرف اشیاء میں نہیں باقاعدہ شعبوں میں بھی یہی اختیار کر لیا تعلیم کی جب بھی بات آتی ہے ہمارا یہ شعبہ ہے ہم اس سے وابستہ ہیں سلے بس کون سا لانا چاہیے فلا ملک کا اٹھا کے لے آؤ نظام امتحانات کون سا ہونا چاہیے فلا ملک سے اٹھا کے لے آؤ بس اس کو اٹھایا اور ایز ایٹ ایز نافذ کر دیا دو تین سال کے بعد ناکامیہ سامنے آئیں تو چلو کسی اور کر لے آئیں خود سے بیٹھ کر یہاں کے دانشمن ایک باقاعدہ مقررہ وقت اس پر لگا کے توجہ کے ساتھ کہ ہمارے حالات کیا ہیں ہمارے تقاضے کیا ہیں ہم مسلم اکثریت کا ایک ملک ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں اس کی بنیاد پر تعلیم کا نظام بنایا جائے جب تک یہ نہیں ہوگا حکمت نہیں سبحان اللہ ڈاکس آب آپ کی اجازت سے کہ یہ مانگے تانگے کے جو سلیبس یہ کریکلم اس کے تعلق سے ہم اکثر یہ بات ارز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں پتا نہیں کیوں یہ بات راسق ہو گئی ہے کہ ہم باہر سے درامت شدہ یہ زہریلے دودھ سے دین کا مکھن نکال لیں گے کیسے نکال سکتے ہیں کیسی ہماقت ہے یہ اور انیقوائی صرف یہ نہیں آپ دیکھئے نا کہ سیاست میں بھی جو نظام ہے پکڑ کے لیاؤ وہاں والا نظام نافذ کر دو معیشت میں بھی فلا ملک کا نظام ہے پکڑ کے لیاؤ اور نافذ کر دو ذراعت میں ذراعت جیسی جس میں آپ ایک اور ایک دو کی طرح چیزوں کو جان سکتے ہیں وہاں بھی ہم نے یہ رویہ اختیار کر لیا کہ اپنے بیج نہیں بنانے بنے بنائے بیج لے کے آ جائیں گے بنے بنائے پودے لے کے آ جائیں گے ہماری ذراعت کے ریسرچ کے ادارے مسلسل زوال پذیر ہو رہے ہیں اور میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں تنقید کرنا مقصد نہیں ہے دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ذراعت کے ادارے تھے آج سے چند سال پہلے دنیا والوں کو ماہرین مہیا کیا کرتے تھے اب دنیا والوں سے بیج حاصل کر کے اور یہاں وہ پودے اگانے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کب ہم اس ہماقہ سے لکھیں گے آپ نے فرمایا کہ تین سو سال وہ غلامی کا دور تو اقبال اور آپ تو ماہر اقبال سبحان اللہ آشق اقبال تھا جو ناخوب بطدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر اللہ اکبر اور بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینہ بینہ مرد حر وہ آزاد جو آزاد فکر اختیار کر کے اور اپنی آزادی سے فیصلہ کرنے والا ہو تو درحقیقت وہ مرد حر فرد ہو یا معاشرہ حکومت ہو یا ادارہ اس وقت تک وہ مرد حر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے ارادے اور اپنی نیت کی بنیاد پر خود فیصلہ نہ کرے اور اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے وہ آگے نہ بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ غلامانہ ذہنیت سے مروبانہ ذہنیت سے کبھی سائب فیصلے نہیں ہو سکتے جو میرے کاروان ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت آگے ہوتی ہیں اقبال یاد آتے ہیں نا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے تو میرے کاروان کی آنکھ چیتے کی طرح ہونی چاہیے اور اس کا دل شیر سے زیادہ مضبوط ہو وہ جیسا آپ نے فرمائی کیا اچھی بات فرمائی کہ معاشرہ نظام بھی ہم ادھر ادھر سے لے آئیں گے مانگے تانگے کا تعلیمی نظام بھی ادھر ادھر سے لے آئیں گے یہ کیا کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجوا دیتے ہیں گویا ہم مغرب کو رو میٹیریل دے رہے ہیں اور یہی بچے آ کر واپس ہمارے ملک میں اسی غلامانہ ذہنیت کے ساتھ حاکمیت کرتے ہیں اور ہماری غلامی کو مزید پکا کرتے ہیں ڈاکس صاحب میں آپ کا بڑا ممنون بہت شکر گزار حکمت کے حوالے سے آپ نے بہت حکیمانہ گفتگو فرمائی اللہ تعالی آپ کو جزا دے خواتین وزرات بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور اللہ نے جسے حکمت عطا کی اسے خیرے کثیر عطا کیا اس کو سمجھتے ہیں مگر صاحبان عقل تو صاحبان عقل کو چاہیے مسلم ریاستوں کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں حکیمانہ انداز کے ساتھ ریاستوں کو ترقی دیں ریاستوں کو خوشحالی سے بہرامن کریں آج نہ کریں لیکن اس کی سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینی چاہیے انہیں ملنی چاہیے یہ کیا کہ ہم نے وہاں سے کچھ لے لیا ڈاکس اب نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا کہ ہم یہاں سے وہاں سے مانگ تانگ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ایڈھاک پہ چلنا پسند کرتے ہیں کہ بس آج کا دن بس گزر جائے آج کا دن گزر جائے ایک شارٹ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں کچھ لانگ ٹرم پلاننگز ہوتی ہیں کیا مسلمان ریاستوں میں یہ شارٹ ٹرم پلاننگز اور لانگ ٹرم پلاننگز کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے کوئی کام ہو رہا ہے کوئی فیصلت سازی ہو رہی ہے جس میں حکمت نظر آئے خال خال خواتین وزرات انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے قرآن کریم روشنی ہے اس روشنی کے ساتھ سفر کرنا ہے ایک عام مسلمان کو بھی اور ایک حکمران کو بھی خواتین وزرات وقم کمل ہوا ہمارے آج کے پرگرام کا کوئی از کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے تھے درست جواب غزوے عہد میں آج کا سوال نوٹ فرمالے غزوے بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی تعدار کتنی تھی تین سو تیرہ ایک ہزار یا سات سو پچاس جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 خواتین حضرات یہ وقت ہے قرآن دازی کا کوئی مہمان کراچی میں تشیف فرما ہوتا تو میں اس سے یہ درخواست کرتا کہ وہ آج کی پچی صدرہ فراز ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے ان کا ای میل ایڈریس ہے ان کا فون نمبر نہیں ہے بہرحال ہم ان کے ای میل پر ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنا ایڈریس بجوا دیں تاکہ ہم ان کے خدمت میں دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیم پر ان کے گھر روانہ کر سکیں خواتین حضرات درخواست ہے آپ سے کہ جو بھی صحیح جواب بھیجواتے ہیں آپ حضرات ان میں اپنا فون نمبر اور اپنا ایڈریس وہ ضرور لکھیں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے ورنہ دقت پریشانیاں وغیرہ کال کریں پھر ایڈریس لیں پھر بھیجوائیں تو ہمارے سٹاف کو بڑے مسائل ہوتے ہیں پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ اقال پر اور وقال ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکاری سے دور رکھ کیونکہ مکاری ایک مضموم خصلت ہے اپنے آپ کو مکاری سے دور رکھ کیونکہ مکاری ایک مضموم خصلت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ سبحان اللہ موسیقی موسیقی